دس دن میں شی جن پنگ سے بات کریں گے بائیڈن یہ خبر آ رہی ہے ویاپار اور تائیوان پر ٹینشن کے بیچ باتچیت کی تیاری شورٹس کے ساتھ خود پریسیڈنٹ بائیڈن نے ریپورٹرز کو دیئے جانکاری میسیچیوسٹس سے کلائیمٹ سمبندی یادرہ سے لوٹے ہیں بائیڈن تناف کے دور سے گزر رہے ہیں امریکہ اور چین کے سمبند یہ بڑی خبر ہے لیکن اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر آئی ہے سی آئی اے کھولے کر یوکرین ید کو دیکھ کر چین نے بدلہ تائیوان پلان بڑی خبر چین کی نئی رن نیتی پر سی آئی اے چیف کا دعویٰ چین کی نئی تیاری کے ساتھ تائیوان پر حملہ کرے گا سی آئی اے صرف بریکنگ دکھائیں روس یوکرین ید سے چین نے لیے ہیں کئی سبق سی آئی اے نے یہ کہا سیدھے بگ بول پر آئیے یعنی کی اب ایک چینج آیا ہے اور کیا چینج آیا یہ دیکھنے والی بات ہے تائیوان پر چین کو چار سبق سی آئی اے ڈیریکٹر کا دعویٰ ان کا یہ کہنا ہے کہ حملہ کرنا ہے تو نئی رن نیتی بنانی ہوگی چین کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے نیکسٹ بس ایک کال کر سکتی ہے آپ کو کنگال کھالی ہو سکتا ہے بینک کھاتا کیسے دیکھئے میرے ساتھ جاگتے رہو صرف مانی نائن پر ابھی ڈاؤن لوڈ کریں سین نتاکت سے رات و رات کچھ بدلنا نہیں ہے اچانک کوئی ننائک جیت سمبھو نہیں ہے یہ تیسرا ہے سوچنا پر نینترہ سب سے زیادہ ضروری ہے پرتبندوں سے ابر سکیں ایسا ایکنومک پلان ضروری ہے لیکن یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ شاید تائیوان پر امریکہ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے میں سیدھے چلوں گا کومنڈور جیجے سنگھ سر کے ساتھ سر اس خبر کے ساتھ اور اس خبر کا بیکڈرپ یہ ہے کہ بائیڈن اور شی جنپنگ بات بھی کرنے والے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ایسا سمبھو ہے کہ تائیوان کے اوپر انہوں نے اپنی کوئی سٹرائٹیجک چینج کیا ہے تائیوان کے اوپر ان کی ایسی نظر ہے کہ وہ اس کو کانکر کریں گے دیکھئے جو ابھی سی آئی کے ڈریکٹر نے اپنا وچار رکھا ہے یہ صرف اس کا ایک آپزرویشن ہے اس کے ایک حال ہیں یہ جروری نہیں ہے کہ یہ چائنہ بھی ویسے ہی کام کرے گا جیسے وہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے کہنا بہت ہی مشکل ہے مگر میرا یہ ماننا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ اپنی پوری تیاری میں ہے اور وہ اس دعو پہ ہے کہ کس طریقے سے کیسے بھی وہ اپنی پولیسیز کو چین کرتے ہوئے کوئی فٹس پولیسی نہیں ہے اس کی ایوالوینگ ہے وہ تائیوان کو ہڈپ کر پائے کیونکہ وہ اس کو اپنا ایک حصہ مانتا ہے اور وہ اپنا سوچ اینہ سی کے اندر اپنا ایک جو اس کا میری ٹیم مپائر ہے اس کے اوپر لیکن سر اگر اس نے تائیوان کے اوپر اپنا پلان چھوڑ دیا ہے تو کیا وہ لسی پہ زیادہ فوکس کرے گا دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے چھوڑ دیا یہ میں آپ کو میں ایک 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 کریکٹ بائی سیلف کیا اس نے تائیوان کا پلان ڈیلے کر دیا ہے اور فوکس پہ لسی ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ سچ ہے جیسے کہ آپ ابھی بائیڈن کی بات کر رہے تھے بائیڈن کو جو کینسر ہوا ہے وہ بہت لوگ گریڈ کا بھی ہو سکتا ہے لوگ کینسر کے ساتھ چھے 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 پانٹو انسان رہ جاتے ہیں یہ جو باتیں ہیں اتنا مطلب کہ ہم اس کو سچ میں نہیں لے سکتے سر لیکن دیکھیں دیکھیں میں اگین ریٹریٹ کرتا ہوں یہ خبر ویسٹن میڈیا کے پروپوگینڈا کو پھوس کرتی ہے جو ابھی ہم نے بات کی بائیڈن اور پوتن کی ہلتھ کو آج دی آر چوئنگ دیر اون ورڈز دی آر چوئنگ دیر اون ورڈز اور بائیڈن خود موٹر ماؤت کی طرح بول دیتے ہیں اس لئے وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا روک رہا ہوں سر کیا آپ کا میوچول فنڈ صحیح ہے پھر کیوں نہیں ہو رہی کمائی جانیے میرے ساتھ میوچول فنڈ سنٹرل میں صرف مانی نائن پر ابھی ڈاؤن لوڈ کریں مانی نائن پر موسیقی